موسیقی چاہتا ہوں مونیر میں اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو مجھے آج سن بیس سو بائیس کے آخر میں مونیر نیازی کا ایک شیر یاد آیا جو میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا چاہے یہ سال کا آخر ہو چاہے ہم انسانوں کی عمروں کی اختتام کی بات ہو مگر ہماری خواہش ہوتی ہے کہ جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا اب تو کوئی ایسا رستہ نکلے کہ زندگی اس طرح مشکل نہ ہو اب پاکستان کے حوالے سے ہم بہت ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں بہت ساری لکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ دیش بنا کیسے تھا کوئی بلندر ہوا کوئی حادثہ ہوا پھر پاکستان سے ایک اور پاکستان بنا نائنٹین سیمیٹی ون میں یہ سب کچھ ہو گیا اب بیس سو بائیس گزرنے والا ہے اور بیس سو تئیس آنے والا ہے اور میرے نزدیک اب سوال یہ ہے کہ جو ہوا سو ہوا سوال یہ ہے کہ کیا اسی طرح ہی ہوتا رہے گا اور اس کا جواب تلاش کرتے ہیں بہت ہی عالم فاضل بہت ساری کتابوں کے مصنف پروفیسر اشتیاک احمد صاحب سے میرے ساتھ سٹاکم سے جڑی ہوئے ہیں خوش آمدید سر بہت بہت شکریہ تاہر گورا جی آپ نے جب بھی یاد کی ہے میں حاضر ہوں آپ سے بات کرنے کا بہت لطف آتا ہے آئی فیل گریٹلی الیٹیڈ تینکیو سو مچ سو نائی سوفیسر ہمارے لیے بھی آنر کی بات ہے اور یہ عزت کی بات ہے کہ آپ ہمارے اس ڈائلاغ کو آگے لے کر چلتے ہیں تو سر میں نے ایک تمہید بان دی اور آپ چونکہ اس تمہید کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں آپ نے بہت سری اہم کتابیں لکھی جناب پر بھی لکھا پارٹیشن پر بھی لکھا کیا کچھ نہیں لکھا حقائق سامنے لے کر آئے مگر میں مذہبی آدمی نہیں ہوں اور آپ بھی نہیں ہیں جنہوں نے حقائق کو نہیں ماننا ہوتا چاہے قرآن شریف بھی لے آئے وہ نہیں مانتے چاہے کوئی بھی مقدس کتاب لے آئے وہ نہیں مانتے چلیے نام آنے حقائق کو سر سر آج اس سال کے گزرتے لمحوں اور آنے والے لمحوں کے استقبال میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسی طرح ہی ہوتا رہے گا جس طرح پچھتر سالوں سے ہو رہا ہے جس طرح پچھتر سال سے ہو رہا ہے اگر یہ سمجھ آجائے ہماری پاور ایلیٹ کو رولنگ کلاس کو تو اس کے بعد ایک نیا پاکستان بنانے کی کوشش ہونی چاہیے کیونکہ چند چیزیں جیسے آپ نے بہت اچھا پاسٹ کی باتوں کو سم اپ کر دیا ہے دیکھیں پاکستان is a fact اس کے 220 ملین سیٹیزنز ہیں ہاں جی اس کی اپنی ایک credible defense بھی ہے اور سارا کچھ جو ایک modern state کی paraphernalia ہوتا ہے وہ یہاں پہ موجود ہے جو چیز موجود نہیں ہے وہ آج کی جو state کی basic function ہے as a service delivery organization organization وہاں پہ جب ہم آتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بتدریج اپنی delivery کی جو commitment ہے ایک modern state کی welfare آپ چھوٹے ہیں basic minimum clean water ہاں جی اور لوگوں کو کوئی shelter یہ وہ سارے وہ وعدے جو ہوئے تھے وہ پاش پاش ہو گئے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھ آپ کو بھی آ رہی ہے مجھے بھی آ رہی ہے ہم کیونکہ ساری دنیا کے ساتھ بھی compare کر سکتے ہیں تو میں نے وہ چند جو ہوتے ہیں نا international indicators وہ دیکھے ہیں جہاں تک یہ اپنا economy کا ستیاناس ہے it's too well loan ہم کیا بات کریں ہاں جی practically we have been bankrupt لیکن اس کو ہم مانتے نہیں ہیں کیونکہ ماننے کے بعد پھر future بالکل ہی ایک ہو جاتا ہے نا it's a pit in which you fall تو ابھی تک کوشش ہے کسی طریقے سے وہ dead service pay کر دی جائے یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے بٹ جیسے مجھے سمجھاتی ہے جو lender ہوتا ہے وہ اپنی capital کو اور وہ تو واپس مانگتا ہے نا تو آپ کہاں سے وہ دیں گے ایک تو یہ مصیبت ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اپنے جو صوبے ہیں پنجاب سے نکل جائیں ان کے ساتھ جو relations آج تک رکھے ہیں وہ بھی failure ہے اس کا بڑا سب سے بڑا example break up of east پاکستان ہے جو اب بنگلہ دیش ہے تو ان ساری چیزوں میں law and order بالکل پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے ہاں جی تو then اگر اس state کو چلانا ہے تو اس کا پورا جو جو ہے نا fundamental changes ان کو کرنے پڑیں گے دیکھیں دنیا میں جو economies ہیں وہ یا تو raw material produce کرتی ہیں یا اس کے علاوہ next stage ہوتی ہے کہ semi finished goods یہ جو ہم چمڑا بھی دیتے ہیں تھوڑا سا صاف صوف کر کے اس سے زیادہ develop کر کے کوئی carpet ہماری industry ایک ہے textile بہت زیادہ ہو سکتی تھی وہ بھی standstill پہ ہے ہاں جی کہتے ہیں کہ football ابھی بھی پاکستان کے بنے ہوئے world championship میں استعمال ہوتے ہیں تو that is very good news but that should not be the only news دیکھیں پاکستان کے لیے potential develop کرنے کا تو بہت ہے لیکن development insecurity میں ideological وہ کیا کہتے ہیں extremism جہاں پہ دیکھیں نا ایک ideology progressive بھی تو ہو سکتی ہے نا جیسے سنگاپور ہے اور یہ کوئی اس طرح کی جس طرح انڈیا ایک ہے نا liberal democratic state بیسی نہیں ہے one party states ہیں limited journalistوں کو freedom ہوتا ہے میں تو وہاں تین سال رہ کے آیا ہوں لیکن طاہر گورا جی i have seen اتنی law and order مناسب ہے ان کا چلو ایک it's a city state مان لیا وہ بہت چھوٹا ہے جی سنگاپور کی بات کر رہے ہیں جی جی سنگاپور کی بات کر رہا ہوں انہوں نے کیا کہا ہے کہ freedom of religion hundred percent لیکن کسی بھی religion کی بنیاد پہ اگر آپ سیاست کریں گے نا مطلب اس کو سیاست کا حصہ بنا کے کسی ایک گروپ کے گروپ کے خلاف نفرت یا کسی یہ تازہ داد کو communal جو ہیں وہ تو that will be considered a criminal offense تو پاکستان کو یہ سب کچھ کرنا پڑے گا اور اپنے علاقے میں اگر ہم دیکھیں تو میرے حال سے کوئی ہمارا neighbor نہیں ہے جس کے ساتھ ہمارے تعلق جو ہیں وہ satisfactory ہوں چائنہ is probably the only country لیکن وہاں پہ بھی اتنا وہ silence ہے کہ یہ سیپک کی actual کیا conditions ہیں پاکستان کو کیا فائدہ ہے اور چائنہ کو کیا فائدہ ہے میرے ایک دوست جو ہے میرے بچپن کا دوست senior officer retired وہ کہتا ہے یار میں ہنزہ میں ہو کے آیا ہوں وہاں پہ ایک glacier ہے جو بڑی جلدی سے پگل رہا ہے but what you see in ہنزہ اور یہ بلتستان اور ان علاقوں میں are Chinese everywhere تو پاکستان نے اپنی اپنا future کس بنیاد پہ آگے بڑھائیں گے آپ کی exports کسی طریقے سے بڑھنی چاہیے کہا جاتا ہے agro industry کے لیے پاکستان is very suitable very good آپ ادھر آ جائیں آپ basic جو consumer industry sixty میں بنی تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے اب اس level پہ بھی کچھ کریں آپ صرف دعائیں کو رہا کے اور لوگوں کے خلاف نفرت پیدا کر کے اور اسلامفوبیا کے نعرے لگا کے اور سیاست میں حکومت کو چلنے نہ دینے کی سیاست آپ کریں اور حکومت جو ہے وہ کوئی step ہی نہ لے سکے اور اگر کوئی step لے تو جو برے حالات ہیں ان کو بتر کر دیا جائیں مسئلہ ہمارے foreign minister نے جو indian prime minister کے خلاف الفاظ استعمال کی ہیں the foreign minister is the chief diplomat he should use words after very careful you know consideration discretion discretion جسے کہتے ہیں میں نے اس کے بعد ڈاکٹر جیش ہنکر کے ایک meeting سنی تو کسی نے کہا کہ یہ پاکستان کی اس statement کے بعد آپ کا کیا رد عمل ہے آپ کا کہ how do you feel انہوں نے کہا from Pakistan we never expect a high level of communication اب انہوں نے گالی تو نہیں دی جو کہ ان انہوں نے دی ہے but i think that's what a diplomat should say کہ اپنی بات سچ بھی کہہ دیں لیکن ایک انتہائی civilized زبان میں تاکہ لوگوں کو سمجھ بھی آ جائے مجھ سے لوگوں نے پوچھا بلاول نے یہ کیوں کیا ہے میں نے کہا he is upstaging himself کہ اگر شباز کو نکالتے ہو تو i am the next man in establishment i am your man اور اس کے علاوہ کوئی contribution اس بندے کی نہیں ہے میں نے تو یہ بھی کہیں کہہ دیا کہ he is شیخ رشید the english version تو اس سے زیادہ disappointment کیا ہوگی کہ ایک نئی حکومت آئی ایک chance تھا break through کا آپ کوئی تو dialogue شروع کریں یار اس علاقے میں normalization ہونی چاہیے کیونکہ دیکھیں نہ سپک کوئی آگے بڑھ رہا ہے یا تو ہونا کہ سپک ہمیں بہت آگے لے گیا ہو تو انڈیا سے confrontation we can afford let's say hypothetically تو وہ بھی نہیں ہو رہا ایران کے ساتھ ہمارے relations قطن کوئی friendly نہیں ہے افغانستان نے تو جنگ شروع کی ہوئی ہے یار چمن پہ attack ہوا ہے یہ اپنا فارٹہ former کے کچھ علاقوں میں ہوا ہے ہمارے کئی police station اور یہ جو security کے ہیں اپنا لوگ وہ مچارے مارے بھی گئے ہیں اور وہاں پہ یہ Taliban آ کے تو بھٹا بھی لیتے ہیں you know they are collecting money ہنڈا گردی سے اور وہ جو ان کا ایک اسلام ہے جس کا صرف یہ ہے کہ انسانوں کو وہ stonage سے بھی کہیں آگے لے جانا اس میں کوئی برکت نہیں ہے اس میں کوئی محبت نہیں ہے اس میں کوئی compassion نہیں ہے کچھ انسانیت نہیں ہے تو پاکستان ان کو بھی پالتا رہا ہے اور اب وہ ہمارے گلے پڑ گئے ہیں the only way out for Pakistan is to disconnect with the past حقیقت کو مان لو کہ تم South Asia کی power number two you are not power number one so stop going into an arms race with India learn like Bangladesh نے اپنی ایک defense رکھی ہوئی ہے جو ٹھیک ہے بھلکوں کو چاہیے بھی ہوتی ہے internal order یہ وہ آپ وہ رکھیں آپ کے پاس تو nuclear weapons بھی ہیں اور دنیا whether it likes it or not has to accept it مگر آپ پھر بھی یہ جو politics of confrontation میں invest کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی رستہ مجھے نظر نہیں آتا تو طاہر بھائی اب میں میں نے سوچا تھا کہ کوئی بات ایسی کروں گا to chair you up ساتھ مجھے یہ فکر ہوتا ہے یار پھر ہم بھی ان میں سے آ جائیں گے جو حقیقت سے فرار کرتے ہوئے پوری بات کرنے میں کچھ ایسی ایک non serious بات کر دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکتا ہے no it has to be a total disconnect with the past and a new beginning دیکھیں میں آپ کو example دیتا ہوں treaty of west falia 1648 میں یورپ کے اندر جو peace establish ہوئی اس کے دو principles تھے ایک یہ کہ جو ruler ہے اس کی بات prevail کرے گی اور ruler ایک state church کو paternize کرے گا اس stage church کے اندر آپ join کریں تو you become part of the nation وہ اسی بنیاد پہ چلتے رہے چلتے رہے اس میں کئی تبدیلیاں بھی آئیں ملدب یہودی جو رہتے تھے اول تو آنے نہیں تھے دیتے ان بچاروں کو اگر وہ آ جاتے تھے تو they were treated very badly all this led finally to the second world war اور وہاں پہ جو ethnic minorities کے ساتھ اور slavic لوگوں کے ساتھ ظلم ہوئے وہ سب کے سامنے ہیں do we want to go through that or can we learn from history کہ جنگ کسی مسئلے کا کوئی حال نہیں ہے dialogue امن اور ایک دوسرے کو سمجھنا میں آپ کو ایک example دوں اپنا طاہر بھائی جی جی دیکھے ایک university بنی تھی ہمدرد university کراچی میں جس جس کو بنایا تھا حکیم سعید صاحب نے یہ دیلی کی بڑی مشہور حکیم family ہے جو پاکستان میں آگئے بہت بہت اچھے شریف آدمی تھے یہ وہ تو مجھے وہ Oxford جو ہے university انہوں نے ایک دفعہ Islamic encyclopedia بنایا تھا تو اس میں مجھے بھی دے دیا ایک کہ آپ ہم درد کے اوپر لکھیں تو I got in touch اور ان سے ساری information لی میں نے کہا انہوں نے کہا جی ہم نے ایک university بنائی ہے جس میں 32 million پتہ نہیں بتا رہے تھے کتابیں ہیں I mean that's a staggering number میں نے کہا سر ایک میری آپ سے request ہے یہ بھی آپ کر کے دیکھیں آپ ایک department of comparative religions بھی بنائیں ہم جس علاقے میں رہتے ہیں we should know what is hinduism اس کی strength کیا ہے اس کی کمزورییں کیا ہیں اس میں انسانیت کی بات کتنی ہے اس میں کیا accommodation ہو سکتی ہے آپ sikhism کو بھی study کریں آپ christianity کو بھی کریں اور اس علاقے کے buddhism کا جو یہاں پہ historical role رہا ہے اس کو بھی آپ study کریں jainism کو بھی کریں تاکہ ہمارے پاکستانی scholars جو ہیں جب زود پڑے they should be tip top with facts اور ایک responsible بات کر سکے حکیم صاحب you know we were writing emails اس زمانے میں یہ mobile نہیں تھا انہوں نے کہا کہ بھئی بات سنو یہ تو ہماری islamic university ہے وہاں پہ اس قسم کا department ہم نہیں کھول سکتے یہ ہے وہ اب آپ بتائیں اگر یہ department کھل جاتا تو ہمارے پاس research ہوتی کہ انڈیا میں actually کیا ہے what is hinduism اس وہ کیا طریقہ ہے ان کا رہنے کا اتنی بڑی انسانیت وہاں پہ رہتی ہے اور امن سے ہی رہتے ہیں نا تو وہ کیسے manage کیا ہوا انہوں نے ان کی state نے اس سکھ خزم کو بھی ہم کو study کرنا چاہیے صرف نارو پہ تو but پاکستان میں کوئی expert نہیں ہے on india ہاں وہ ہیں expert جن کو کچھ پتہ نہیں گالیاں دلوالیں جن میں بلاول بھٹو is number one and he is our foreign minister میں سنگاپور میں تھا تو minister اگر institute of south Asian studies میں آتے تھے نا lecture دینے تو honest to god i was impressed وہ جس subject انہیں دیتے تھے پوری تیاری as a as a expert اپنے bureaucracy سے پتہ کر کر کے آتے تھے اور اس طرح بات کرتے تھے جیسے اس subject پہ وہ expert ہے so that's how modern states succeed you get expertise deep knowledge اور اس deep knowledge کی بنیاد پہ آپ پھر ہر قسم کی refined one a b c d possibilities آپ policies کی رکھ سکتے ہیں جی میں صرف یہاں پہ ایک اور بات بھی آپ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں جی دیکھئے پاکستان کی history کے حوالے سے آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ نے بہت کچھ لکھا اب جو پاکستان ایک security state کے طور پر چل رہا ہے جی اور پاکستان کی security اشرافیہ کا یعنی establishment کا یہ کہنا ہوتا ہے جی ہمیں سب سے زیادہ خطرہ بھارت سے ہے اور اسی بنیاد پر ہی پاکستان کے سارے narrative built ہوتے ہیں اسی بنیاد پر ہی پاکستان کے سارے budget بنتے ہیں جی تو آپ آج ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ واقعی پاکستان کو بھارت سے کبھی خطرہ رہا ہے دیکھے جس بیان پر یہ ساری narrative بناتے ہیں نا وہ یہ تھا کہ جب partition ہو رہی تھی تو یہ وہ جو cabinet mission plan کے تین بندے تھے ان کو بھی coat کرے نا انہوں نے بھی کہا تھا یہ پاکستان جس طرح آپ بنا رہے ہیں یہ چل نہیں سکے گا آپ کے پاس نائے finances ہے اور دو علاقوں میں آپ بنا رہے ہیں how will you manage ماؤنٹ بیٹن نے بھی وان کیا تھا اپنا قائد اعظم مندلی جنہ کو کہ آپ کے لیے یہ بڑی بڑی بہت بڑی difficulties ہوں گی ایسی state کی proper credible defense بنانے کی ہاں جی اور انڈیا میں بالکل ایسے تنبیان ہیں congress leaders کے کہ یہ state نہیں چل سکے گی they will come back and join the union but that is because the whole congress movement was to keep انڈیا united and they were hoping کہ کہ بھئی ٹھیک ہے یہ experiment کر لیں اور اگر کامیاب نہ ہوں اور لگتا نہیں ہے کہ یہ ہوں گے تو they will return to the womb میں اسے کوئی بری بات نہیں سمجھتا ہم پاکستان میں نہیں کہتے لوگ کہ یار اگر ہم بنگلہ دیش کو ہم اچھا treat کرتے تھے وہ پاکستان کا حصہ ہوتا اور یہ اور وہ تو ایک goodwill رکھنا کے بھی ہمارا یہ ملک ٹوٹ گیا یہ دوبارہ ایک ہو جائے گا ایک آہ patriotic بندے کے لیے بالکل مناسب لیکن انہوں نے اس کے بعد آپ دیکھیں آپ ائر مارشل ازگر خان کی کتاب اور ان کے ویڈیو بھی ہے انہوں نے کہا کہ چار جنگیں جو ہوئی ہیں each war was started by پاکستان تو درد تو جس سے آپ ڈرتے ہیں اس پہ آپ حملہ کرتے ہیں یا how does that make sense اور انڈیا نے ہر بار سیز فائر کے لیے agree اس لیے کر دیا کہ they didn't want to conquer پاکستان دیکھیں اس پاکستان 1965 میں میں نے بار 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 کہا ہے اگر اس جنگ کے دوران انڈیا نے کوئی conquest کرنا ہوتا نا پاکستان کا وہ تو انہوں نے کشمیر میں ان کو disturb کر دیا تھا تو sixth september کو they had to cross the lahore border اس میں جس نے یہ پورا plan منایا تھا اختر حسین ملک ان کا میں نے بیان اپنی garrison state کتاب میں دیا ہے کہ بھٹو صاحب کو میں کہتا رہا کہ اگر ہم دشمن کی گردن پہ چھوری چلائیں گے تو وہ ہمارے پیٹ میں کیوں نہیں چلائے گا تو آپ پورے کشمیر میں اندر جا رہے ہیں اپنے وہ بھیج کے لوگ تو they would strike where you are weak تو والہور میں then they did میں تو اس سے سویا ہوا تھا چھت پہ sixth august september 19 1965 میں ہاں جی so میرا مطلب ہے کہ ان پہ انڈیا نے کون ساملا کی ہے 65 war میں اگر وہ صرف turn کرتے نا in east پاکستان it was a walk over ماری تو کوئی وہاں پہ credible defense تھی نہیں کبھی بھی نہیں ہوئی ایک دن کے لیے but they did not until the bengolis finally got fed up and ان کی پھر انہوں نے مدد کی ہے تو اس کو آپ blame انڈیا پہ کیوں کرتے ہیں اگر آپ نے اپنے لوگوں کو اچھی طرح treat نہیں کیا آج آپ نے کہا تھا اسری میں مت جائیں تو میں نے وہ زیادہ اس پہ زور نہیں دیا جی جی یہ ساری چیزیں we know for effect انڈیا اگر 47 میں انہوں نے خواہش رکھی بھی تھی یہ واپس آ جائے وہ تو کانوں کو اب ہاتھ لگاتے ہیں کہ میاں بات سنو تم نے ملک بنا لیا ہے جو ان کے extremist ہیں not all شریف لوگ وہاں بہت ہیں وہ کہتے ہیں یوں کرو اپنے باقی مسلمانوں کو بھی لے جاؤ تاکہ تمہارا پورا شوق پورا ہو جائے اسلامک state تو پھر تا بھی بنے نا لیکن وہ بھی آپ نہیں لینا چاہتے وہ وہاں چھوڑ دیئے تھے classical example ہے کہ 1972 میں جب بھٹو صاحب گئے ہیں نا شملہ تو پاکستان آرمی نے ایک memorandum دیا تھا بھٹو صاحب کو کہ یہ یہ چیزیں آپ نے نہیں ماننی ان میں سے ایک تھی کہ جو بحاری لڑے ہیں نا اس پاکستان میں پاکستان کے لیے ان کو ویس پاکستان میں آنے کی اجازت ہی دینی can you believe it تو انڈین مسلمز کو وہاں چھوڑ آنا پہلے 47 میں اور جب وہ آپ کی state کے لیے لڑے بھی تو ان کو کہنا کہ ویس پاکستان میں نہ آئیں تو باقی میں رہ جاتا ہے صرف کشمیر کا دکھے نے why what's the big deal آپ نے جانگ کر کے اور وہ بھی ہار دی ہے تو reconcile to it میں تو یوں سمجھتا ہوں تو صرف جب یہ صرف پھر مسئلہ یہ ہے کہ جب انہیں بھارت سے کوئی خطرہ ہی نہیں ہے جی اور بھارت نے کوئی عملی طور پر attack بھی نہیں کیا خود اثر خان کہہ چکے ہیں اور بھی جرنیل اپنی کتابوں میں بہت باتوں میں کہہ چکے ہیں آپ بھی history کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں تو پھر یہ security state بننے کی ضرورت کیا تھی اچھا اصل میں وہ اچھا ہے آج آپ نے یہ میں security state والے title کو نہیں مانتا it's too simplistic میں کہتا ہوں پاکستان is a garrison state garrison جو ہے نا یہ اس کی a metaphor ہے a garrison is first of all the front line of an empire لیکن garrison ایک self-contained war machine بھی ہوتا ہے تو just saying that it's a security national security state is too simplistic ہمارا aggression کا بھی اتنی ہے کہ we are the outpost of the ummah وہ کیا کہتے ہیں غزوہ ہند اور یہ وہ یہ آپ نے نہیں سنے باتیں ہوتی رہتی ہیں so we are ہم security national security state تو وہ ہی ہوتی ہے جو صرف اپنی security پہ کام کر رہی ہوتی ہے ان کا تو پورا program ہے اپنے آپ کو you know دنیا میں پھیلانے کا ہے میں نے کہا ہے کہ نہ آپ کی کوئی economy ہے you are not an industrial power انہیں نے جو تگڑم ان کا چل گیا وہ یہ تھا کہ cold war میں انہوں نے امریکہ کو convince کر لیا کہ آپ کی frontline state ہم ہے آپ ہمیں arm کریں تو soviet union کے ادھر آنے کو روکنے کے لیے will be in the front اور وہ 68 میں ہوا بھی 78 میں جب وہ red army آگئی تھی and یہ بھی ان کی offer تھی کہ ہم middle east میں آپ کی oil interest کو protect کریں گے تاکہ وہاں پہ بھی جو soviet influence ہے secularism socialism کو ہم آپ کی frontline وہاں بن کے وہاں پہ بھی آپ کی مدد کریں the americans were not convinced till nineteen fifty one بلکہ even later fifty one میں جب جواللہ لیرو نے کہا کہ ہم دونوں blocks سے آزاد رہ کے peace کے لیے باقی ملکوں کو اکٹھا کریں گے non-aligned movement تب امریکہ میں پاکستان کے اس point of view کو وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے تھوڑا سا support دینا شروع کیا do you know کہ 1948 یا 49 میں I think پاکستان نے امریکہ کو ایک bill دے دیا تھا کہ two billions کا arms آپ ہمیں دیں and I've quoted in my garrison state book the Americans saying that do these people think that dollars grow on trees تب بھی انہوں نے ہمیں جب یہ demand تھی تو صرف ten million کے وہ دیئے تھے spare parts اور یہ اور وہ which is point five percent of what we were demanding لیکن بعد میں cold war sharp ہوئی اور ہم نے سیٹو بھی join کر لیا سینٹو بھی join کر لیا fifty four میں fifty nine میں military pack direct America کے ساتھ کر لیے اور بعد میں Americans کو جو شک پڑ گیا تھا fifty nine میں کہ کہتے ہیں کہ ہم یہ لے رہے ہیں اپنا Soviet Union کے front line بننے کے لیے but actually to assert themselves against India وہ run off catch میں exposed ہو گیا جب انہوں نے اپنی advanced machinery وہاں پہ استعمال کی اور شاید وہاں پہ ان کو تھوڑا سا advantage ہوا ان کو دماغ خراب ہو گیا کہ یار ہم تو اب کشمیر میں گھوچ جائیں تو وہاں پہ بھی ہم ہندو جو ہے وہ لڑی نہیں سکتا یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے when I was in America two thousand and nineteen تو مجھے American یہ scholars ہیں Christian fair اور you know several names انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ کے officers کہتے تھے کہ every Muslim soldier is equal to ten Hindus تو یہ ان کی سوچ بھی تھی مطلب مجھ سے لوگ کہتے ہیں یار سات سو سال جب یہ رول کر رہے تھے تب تو انہوں نے کوئی الگ پاکستان نہیں بنایا تو جب جمہوریت کا دور آیا ہے one man one vote اور power sharing اور یہ اور وہ وہاں یہ بھاگ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا ملک بنا لی ہے اب میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے سو یہ ساری جو ہے نا سوچ وہ ایک undemocratic conviction کے دور پہ ہے اور اس کے کئی روح پہ اب internally اور externally جی آپ نے کہا کہ یہ ایک ایسا undemocratic mindset ہے جس کے اب جی روپ ہیں تو سر دیکھئے یہ بات تو establish ہو گئی اب وقت نے ثابت کر دیا کہ نہ بھارت کوئی security risk تھا اور نہ یہ اس طرح کی security state تھی بلکہ آپ نے درست کہا اور درست لکھا بھی اپنی کتاب میں کہ garrison state والی ساری صورتحال ہے اور آپ نے ایک بڑا اہم نکتہ اس میں ہمارے ویورز کو بتایا جو آپ نے لکھا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے Americans کو یہاں تک آفر کیا کہ وہ Middle East کے جو تیل کے ان کے interest ہے دے دے بالکل بالکل یعنی یہ Middle Eastern nations کی بھی پولیس بننا چاہتے تھے Absolutely Absolutely ہوا سر یہ یہ پھر کیسے ہوا یہ پولیس بننے کی بجائے ان کے خادم بن گئے غلام بن گئے اور اپنے آپ کو الباکستانی کہ لانے لگے ہاں یہ ایک اور اصل میں after 65 Americans نے embargo لگا دیا پاکستان پہ انہوں نے سمجھ لیا انہیں پہلے بھی ایک 59 کی report ہے کہ یہ کہتے ہیں ہمیں ہے کومنزم کے لیے کرتے ہیں آپ کے لیے لیکن basically انڈیا کو انہوں نے engage کرنا ہے تو اس کے بعد Americans became very skeptical about پاکستان's commitments ہاں جی تو اس کے بعد انہوں نے اور patterns رون نے شروع کر دیئے تو سعودی ریبیا کے یہ knocker ہو گئے ہاں جی اور ان کی security وہاں پہ یہ دیتے رہے ہیں سارے ان کے palaces اور یہ اور وہ 62 میں جب انڈیا اور چائنہ کی جنگ ہوئی تو انہوں نے Chinese card بھی play کر دیا زلفکار علی بھٹو نے تو وہاں سے argument تو ہماری strategy یہ رہی ہے کہ انڈیا کو وہ کسی طریقے سے balance کرنے کے لیے find foreign patterns what they forget is یہ بھی میری کتاب میں ہے کہ جب کوئی ایک اپنا right بھی رکھتا ہے یہ انہیں کوئی سمجھ نہیں آئی میری وہ کئی interview میں نے کی ہیں اپنا جانگیر کرامت ہمارے very educated آدمی تھے ان سے بھی بات ہوئی اور اسلم بیگ ان سے بھی ہوئی پرویز مشرف کی بھی ہوئی all of them do not realize کہ اس قسم کے alliances میں پاکستان only increases its dependency اور جب انہیں ضرورت ہوتی ہے وہ سارا ڈنڈا دے دیتے ہیں اور ایسے ہی ہوا ہے آپ دیکھیں 78 نے جب وہ 79 میں جب یہ افغانستان میں involved ہوئے ہیں فوج کے ذریعے تو پیسے اور arms جو ہیں United States سے اور سعودی ریبیا سے آئے نا اور پھر چائنہ کے سامنے یہ بالکل لیٹ گئے ہوئے ہیں یہ سیپک ہمارے کئی جو enlightened economists انہوں نے کہا ہے کہ this is another form of colonization of Pakistan کیونکہ ہمیں terms ہی نہیں پتا تو کون ہے جس نے ہمیں بھیگ دی ہے اور اپنا اپنی مرضی نہیں بنوائی سب نے بنوائی ہے سعودی ریبیا نے ہمیں استعمال نہیں کیا چاہے ایران کے خلاف وہ شیعہ سننی جو terrorism ہوئی ہے سپہ صحابہ یہ وہ اہمین تھوڑے بن گئے تھے کسی نے بنائی ہوں گے نا بھائی صاحب تو ہم ہمارا یہ ہے کہ we are also a renter state یہ بھی ایک concept ڈونڈ لیں renter state کا مطلب renter state وہ ہوتی ہے جو اپنے ایک natural given gift کو export کرتی ہے اور اس کے rent پہ زندہ رہتی ہے یہ نہیں کہ وہ production کر کے اپنی انکم لیتے ہیں اب پاکستان کی renter state یہ ہے کہ اس کی army they rent out ان کے پاس نہ oil دینے کو ہے نہ کوئی gas دینے کو ہے but army ہے which they rent out تو میں نے کہا پاکستان is also a renter state but the best description is a state which lives in the fear of aggression but simultaneously believes that it can always conquer when it cause leads war تو یہ جو نا ڈیالیکٹک میٹیفر گیریزن کا وہ مجھے زیادہ بہتر لگتا ہے جی سب دیکھئے مڈی انٹرسنگ بات ہے کہ پاکستان کو اس اعتبار سے army state کہنا چاہیے ہاں ہاں بالکل ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ ملکوں کی army ہوتی ہے پاکستان کی army کا ملک ہے یار یہ تو عام باتیں وہ پاکستان کا ایک وہ nationalist song تھا نا یہ دیس ہمارا ہے جی جی تو اس کو کچھ دوستوں نے یوں منایا کہ یہ دیس تمہارا ہے ہم ہے خام خواہ اس میں ہم ہے خام خواہ اس میں ہم تو وہ اس کی پیروڈی یوں کی اچھا سر ایک اور اہم نکتہ ابھی ہم نے کوئی قریب آٹھ ماہ سے army کے اندر کی fight کو بہت قریب سے ستھاری دنیا نے دیکھا ہے جی یہ جو political crisis عمران خان کے جانے کے بعد اب تک ہے اور یہ crisis کوئی ختم نہیں ہوا شاید نہیں ہوا یعنی پہلے تو army کے اندر پہلے بھی گروہ بندیاں تھی پاکستان کی army کے اندر اور یہ ایک natural بات ہوتی ہے natural بات ہے ٹھیک ہے لیکن یہ جو گروہ بندیاں تھی یہ خوف نہ کرتک تھی اب جو ہم نے لڑائی دیکھی ہے within army journals especially یعنی open لڑائی دیکھی ہے وہ اندر تو کئی دہائیوں سے چلی آ رہی تھی اور کئی سالوں سے بہت شدید تھی ابھی ہم نے open لڑائی دیکھی ہے تو سر میں اور views یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو رویہ ہے یعنی آرمی کے اندر کی لڑائی کا جو رویہ ہے یہ آپ کو اب آگے دوہزار تیئیس اور آن ورڈز آگے کیسا جاتے ہوئے دیکھتا ہے اب یہ depend کرتا ہے کہ یہ آسم منیر جو نئے آئے ہیں وہ کتنے لوگوں کو ساتھ کیری کرتے ہیں جو انہوں نے اس دفعہ نہیں کیا وہ یہ ہے کہ کسی جونئر جنرل کو پرموٹ کر دیا جائے تو سینئورٹی وائز فرم وٹ کسی جو نئے آئے ہیں تو اس دفعہ انہوں نے سینئورٹی پہ وہ کیا ہے which i think should pacify partly جو باقی جنرل ہیں because nobody has been superseded in that way تو اس طریقے سے تو انہوں نے handle successfully کر لیا ہے but آسم منیر کے جو بیان تھے کہ ہم اندوستان کے اندر جنگ کے جا کے کریں گے جنگ یہ وہ وہ جنگوئیزم ہی ہے اور اس میں بھی کوئی opening نہیں نظر آتی but let's see کہ وہ کیسے اس situation کو handle کرتے ہیں حافظ قرآن بھی ہیں لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ is he a fundamentalist تو میں نے i gave him the benefit of the doubt میں نے کہا کوئی ضروری تو نہیں ہے ایک personal conviction devotion سے بھی آدمی حافظ قرآن ہو سکتا ہے politics میں وہ شاید اس کا role نہ بھی ہو but it seems کہ maybe it's the fundamentalist streak in the Pakistan army which is very strong or privately اگر آپ ان کو جنرلوں کو ملے تو یہ سارے اسلامیس بھی ہوں گے لیکن almost all of them go and play golf اور وہ جو western طریقہ زندگی کا relax کرنے کا وہ ان سب کا ہے تو یہ مجھے نہیں سمجھاتی کہ یہ جو ان کے internal dissensions ہیں وہ کیا ایک political character بھی کبھی اختیار کر لیں گے فیلال تو the chief prevails even if they hate the chief مجھے کئی لوگوں نے آئی ایس آئی کے جو ہیڈ ہے یہ کہا ہے کہ یہ جاولاک کی سیاست بھی didn't approve but we as a institution are always with the chief اور اس میں ایک اور بھی ہے کہ جو ان کا system ہے نا کہ by the time you become left hand general وہ پوری اس کی wetting ہو چکی ہوتی ہے کہ کوئی ایسے لوگ نا position میں ہوں جو ایک کو سوچیں ایک دو ہوئے ہیں major general کوئی عباسی تھے but he was not in the fighting core اسی لیے وہ کوئی محل کامیاب نہیں ہوا ایک کوئی کوشش کیا تھا lower level جن اپنا officers colonels اور اور وہ against جاول حق ایک تو بھٹو کے خلاف ہوا تھا جس کی کمیٹی کا chairman جاول حق بنے تھے پھر جاول حق کے خلاف بھی ہوا تھا but none of them is of a stature کہ وہ ایک پوری آرمی کو لے آئے ہیں کسی کے خلاف آجے کسی general کے خلاف بھی but اس دفعہ تو یہ بہت prolong ہو گیا ہے نا اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں آج جس طرح آدمی internally اپنا اس میں divisions ہیں it can take another dangerous form but we don't know کیونکہ لگتا تو نہیں ہے کہ بلوچستان پہ military action پہ کوئی ان کے اندر سے جگڑا ہو جگڑا ان کے اندر تو یہ ہی ہے نا کہ امران خان should be in power or not مگر پاکستان کے جو real problem ہے is not just who will be the prime minister but how will we establish peace in بلوچستان in فارٹا deal with ابغانستان deal with انڈیا وہاں پہ اگر devians بھی ایک شکل لیتی ہیں and it's not just امران خان versus the rest تو ایک character آرمی کا اور بدل سکتا ہے کیونکہ یہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے منالے نا کہ یار سانوی سوٹ کر دے کہ اس لئے امران خان نہ آئے اے ہو جائے گا اے ہو جائے گا but that's you know یہ ان کی negotiations آگے پیسے ہوتا رہتا ہے میں تو یوں دیکھتا ہوں جی سر آپ نے کہا کہ جو real problems ہیں وہ how to deal with blotch how to deal with yes especially جو وہاں پہ افغانستان کی پٹی کے ساتھ ہیں وزینستان میں جو issues ہیں بڑے جینون ان کے مسائل ہیں پھر یہ سندھیوں کے مسائل مہاجروں کے مسائل اور سب سے بڑا مسئلہ تو how to deal with economy چونکہ اس میں آرمی کے ہاتھ میں ہی ہے سب کچھ سر وہی control کرتے ہیں وہی business میں وہی چلاتے ہیں تو یہ یہ تو اسے یہ بتائیے وہاں پہ کوئی نظر نہیں آتا کہ وہاں پہ کوئی تنقیب اس کے سمکی ہو رہی ہو اور پھر سب سے اور important بات how to have good relations with India absolutely تو کیا یہ اس کو manage کرنا بھی چاہتے ہیں یا کرنے کی ability ہی نہیں ہے کیا دیکھیں ان کا شاید experience یہ ہے کہ یہ چیزیں کبھی resolve نہ ہی ہوں تو ان کے جو ہے نا ایک dominant position وہ قائم رہتی ہے کوئی اسی کی نظر نہیں پڑتی کہ انہوں نے جو اپنی empire ایک بنا لی ہوئی ہے ہاں جی یہ trading میں بھی ہیں وہ وہ کیا کہتے ہیں اب تو real estate you know جتنی defense societies بن رہی ہیں اور سنے مربع بھی یہ بیشتے ہیں اور insurance companies بھی ہیں banks بھی ہیں ان کی argument جو میں نے افسروں سے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کہ when we do a deal we also deliver تو ہماری service جو ہے وہ زیادہ efficient ہے reliable ہے یہ it's not a bad argument but بات یہ ہے کہ army کونسی ہے جو اس قسم کا trade route کرتی ہو وہی جو garrison state والی army ہوتی ہے garrison state کی تو پوری theory ہے نا that the that the specialists on violence they argue کہ وہ economy بھی run کر سکتے ہیں وہ education بھی run کر سکتے ہیں وہ cultural جو وہ ہے factors اس کو بھی run کر سکتے ہیں اور وہ ہماری ساری army کرتی ہیں so Pakistan is a third world garrison state یہ problem ہے it's not simply a national security state وہ ایک آسان formula ہے جو لوگ استعمال کرتے ہیں but it's 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 multi layered قسم کا problem ہے جی سر مجھے یوں لگتا ہے جی اب تک پاکستان کی economy امریکہ اور western allies کی مدد سے اور کسی حد بھی ہے کہ پاکستان کا جو quote on quote سب سے strong institute ہے پاکستان army. جو بھی وسائل کے بغیر تو نہیں چل سکتا. بے شک. تو آج کے دن جب ہم دو ہزار تیس کا استقبال کر رہے ہیں. جی جی. آپ کو لگتا ہے کہ جتنی یہ امدادیں ملتی رہی ہیں امدادوں کے جو ریسورس تھے یہ اب سارے کے سارے چشمیں سوک چکے ہیں یا پھر سے کبھی پھوٹیں گے ابھی جو خبر آئی ہے شاید آپ نے بھی نوٹ کیا ہوگا کہ امریکہ سے ایک statement آئی تھی کہ یہ طالبان ہمیں disturb اگر دوبارہ کریں گے تو ہم پاکستان کی مدد کریں گے تو مجھے لوگوں نے کہا جی اس دن تے لڑیاں بھی پہن دیا سان کے ان دوبارہ اور بوریاں آریاں نے ڈالر دیا تو سر میں کی کریئے اسی تسی دس ہو کہ یہ ایسی situation ہوتی ہے they are back in the market یہ یہ marketable commodity ہے نا اب امریکہ کو ضرور تگر پڑے پاکستان کی تو پاکستان میں وہ پھر ڈالر آنے شروع ہو جائیں گے تو a few more years a few more months until we face the truth later again یہ یہ problem ہے دیکھیں سر امریکنز کو تو بہت شدہ سے احساس ہوا بہت سارے تجربے کرنے کے بعد کہ ہمارے ساتھ بتریل بہت ہوا ہے of course of course of course ان کے تو کئی بیان ہے ہاں انہوں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ یار please for god's sake قدید لیکن انہوں نے latest service تو کی ہے نا وہ جو تھا القاعدہ کا leader اس کی information اور تب بھی تو taliban کے ساتھ جگڑا دوبارہ شروع ہوئے تو ان کی usefulness تو ابھی تک ہے یہ آپ مانیں جی وہ والی نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن جتنی ہیں they know how to use it. تو آخر میں اگر اس ساری باتشیر کو سر ہم sum up کریں تو جو ہسٹری میں ہوا سو ہوا اور جو ریسنٹ سالوں میں آہ soviet invasion to afghanistan کے بعد اب تک کا جو آہ پاکستان کا political crisis ہے وہ آپ کے اور میرے اور سب کے سامنے ہے تو آپ کو اب کیا لگتا ہے کہ پاکستان اتنے شدید financial currency سے اور political crisis دونوں سے باہر آ سکے گا یا اور اب تری کی طرف جائے گا ابھی مجھے پتہ لگا ہے and i think i've read it as well کہ انہوں نے یہ left and generals کے لیے ایک car پتہ نہیں کتنی مہنگی جو ہے وہ import کر سکتے ہیں یہ نیا reform ہے why do we need such a reform یا کہ they can import very expensive i think mercedes یا جو بھی ہے so i don't see any signs of awareness دیکھیں اپنا طاہر بھائی ایک democracy جو ہے نا even the worst democracy جس نے election لڑکے اکومت کرنی ہوتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ there is a limit میں کس طرح لوگوں کے جو ہے نا حقوق ان کو میں how how can i how much can i crush them under my feet ہاں جی لیکن جہاں پہ election کے ذریعے popular will کی کوئی value نہیں ہے اور پاکستان جائے بھاڑ میں ان کی تو جو perks ہیں اور جو facilities ہیں وہ نا صرف کہ کم نہیں ہو رہے بلکہ بڑھ رہے ہیں میں نے ابھی ایک ویڈیو کیا تھا جس میں سوال تھا کہ کیا پاکستان انڈیا میں بھی لوگوں کو زمین ملتی ہے when they retire and of course بالکل نہیں ہے وہاں پہ you know when you retire general own captain own nobody gets land agriculture land as some sort of service پاکستان میں ایک پورا elaborate system ہے تو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے نا انہیں تو نقصان نہیں نہ ہو رہا جو rule کر رہے ہیں اور ان کے ان کے پاس کوئی public کا mandate بھی نہیں ہے اور mandate کے ذریعے وہ rule بھی نہیں کرتے so they feel secure کہ انڈیا کا ڈر اور انڈیا کے ساتھ جنگ کا chance اور اس کو زندہ رکھو اور اسلاموفوبیا کا کر کے ساری دنیا کو provoke کرو اور یہ لبائک جیسے مولویوں کو جب ضرور پر ملالو جب وہ کہے کہ فرانس کے میسڈر کو کرنا ہے تو بعد میں اس کو اندر بھی کر دو یہ اس قسم کی عرکتوں سے اسے کہتے ہیں ad hocism they have no vision they have no commitment اور ان کی چیزیں جو ہیں جو ان کی facilities ہیں وہ کم ہو رہی ہیں مثلا کل وہ declare کر دیں کہ یہ land جو ہے it will all go to the tiller no more land grants to retired officers تو ہم کہیں گے یار ایک change ہے سوچ کے اندر یہ جو businesses ہیں ان کو بھی public میں لے آئے لے آئیں بجائے کہ ایک ہمارا وہ جو ہے armed forces وہ business کے اس کے اندر آ جائیں so Pakistan will have to cease to be a national security state it will have to cease to be a garrison state and become a normal democratic state جس کا purpose ہے to deliver services to people جس دن وہ ہو جائے گا پاکستان کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں قسمت بدلنی شروع ہو جائے گی but short of that sir I'm sorry یہ نا اگلے چھے مینے میں آپ پسے یہی solve کریں تو آپ کو جواب تو وہ ہی دوں گا نا جو نظر آ رہا ہے یہ ان کو پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے ان کو مجھے بتائیں کون سا نقصان ہو رہا ہے اگر اب یہ نیا latest آیا ہے کہ وہ آپ کار ایک استعمال why are why do you need کہ بتا نہیں کتنے کروڑوں کی وہ کار آتی ہے اور وہ بتا نہیں اپنے لیے رکھتے ہیں یا بعد میں بھیج دیتے ہیں ان کو profit ہوتا ہوگا who needed this sort of change at this time of پاکستان's history awareness zero ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سر دو ہزار تئیس dissonance i call it cognitive جی جی اس کا مطلب کہ دو ہزار تئیس کے آغاز میں بھی ہمیں کوئی science نظر نہیں آتے نہیں نہیں کہ پاکستان میں پاکستانیوں کے لیے ان کی بہتری کے لیے کچھ ہو جا کہ اس میں جو ہر طرح کی elite ہے چاہے وہ army کے elite ہو چاہے یہ سیاستدانوں کے elite ہو چاہے technocrates bureaucrates اور چاہے وہاں کے mainstream media کے elite ہو سب کے سب ایک ہی ہمام میں اکٹھے ہیں بالکل سی بہت شکریہ سر آپ سے بات چیت ہمیشہ بڑی enlightening ہوتی ہے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اور آنے والے دنوں میں بات چیت ہوتی رہے گی آپ کی طرف سے اور میری طرف سے ہمارے ویورز کو نیا سال مبارک ہو نیا سال مبارک ہو بہت بہت شکریہ بھائی آپ بھی take care thank you very much ویورز بات چیت سن رہے تھے پروفیسر اشتحاق حمد صاحب کی انہوں نے کھل کے اپنے خیالات کا اظہار کیا آپ سب جانتے ہیں کہ نظر ہے بلکہ وہ history کے مصنف بھی ہیں history لکھتے بھی ہیں اور آج ہم نے کوشش کی کہ جو بہت ہی contemporary حالات ہیں ان کے context من سے بات چیت کی جائے tag tv کو subscribe کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمیں contribute کر سکتے ہوں تو tag tv کے اسی پیج پر donate کے button کو click کر کے آپ ہمیں contribute بھی کر سکتے ہیں آج کا show میرے ساتھ اور پروفیسر اشتاق احمد صاحب کے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت شکریہ موسیقی 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 پہنم